اعوذ باللہ سمیق الغلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْكُرُونِي أَسْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَا الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا الغزین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ غَلَ النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سُلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ يَا جَبْدَ الْحَسَنِ بَالْخُسَيْنِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ يَا نَبِيَ الْقِبْلَتَيْنِ یا امام الْقِبْلَتَيْنِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یا خَاتَمَن نَبِجِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سَيِّدِ يَا مُحَمَّدُ حُسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد و سناءِ الٰہی درود اور سلام حضور سرورِ کونین فخرِ کونین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزاتِ قدس سے اس صبات گزارش ہے کہ اجدہِ عظیم و شانِ پروگرام پوری آبادی دے طرفوں اس دا انعقاد کی تا گیا تمام بانیان مشیران معاملین شورکا جس انداز چی کی سے دی اس دے وچے شمولیت اور شرکت ہوئی ہے اللہ کریم تمام دی حاضری اپنی بارگاہِ کچھ سی جا دے اندر قبول اور منظور فرمائے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم منو مفید اور موسر کلمات معروضات اور گزارشات عرض کرن دی توفیق بکشی اور منو آقنمی اور تحانمی اللہ پاک انا کلمات تتے انا حقائق تے عمل پیراہو مندی توفیق اتا فرمائے حضرات محترم مکرم رسول پاک صاحب لعولاک وجہ تخلیق کائنات صل اللہ علیہ وآری وسلم آپ تشریف فرماہان مدینہ منوردہ محولہا آپ دی بارگاہ دے اندر آپ دے چاچا صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہو آپ حاضر ہوئے اور آقا کریم صل اللہ علیہ وآری وسلم دی بارگاہ قدسیہ دے اندر حاضر ہو کے آپ نے ایک ایسی بات پہنچائی عرض کیتا جس دی وجہ تو آقا کریم علیہ الصلاة والتسلیم آپ دے چہرے دے آثار نظر آ رہیان دکھائی دے رہیان کہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہے جس وجہ تو آقا کریم علیہ الصلاة والتسلیم انہوں یہ چیز ناغوار گزری ہے اور وہ بات کیا ہاں کسے نے آقا کریم صل اللہ علیہ وآری وسلم دے خاندان دے بارے گل کی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جامع ترویزی دی حسن حدیث ہے جس تمہیں اپنی گفتگود آغاز کی تائیں نبی کریم صل اللہ علیہ وآری وسلم جس لئے آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ایک گزارش سنی میرے آقا کریم علیہ الصلاة والتسلیم منبر تے تشریف لائے کے آئے عام طورتے جدو آقا کریم صل اللہ علیہ وآری وسلم وازو نصیت فرمامنہ ہوئے ہا تبلیغ فرمامنی ہوئے ہا تعلیم اور تربیت دیمنی ہوئے ہا ایک فرد دو فرد سفر ہے حضر ہے رستہ ہے جتے کوئی مل جاندہا نبی کریم صل اللہ علیہ وآری وسلم اسنو آپ تربیت فرما لیندیان اس دی تعلیم دے لیندیان اسنو آقا کریم علیہ الصلاة والتسلیم دین اسلام دی تبلیغ فرما لیندیان لیکن جدو اہم مواقع ہوں میں ہا نبی علیہ الصلاة والتسلیم اس وقت باقیدہ تاورتے ممبر تے جلوہ گھر ہوندے یان جویں جمعہ شریفیت سرکار علیہ الصلاة والتسلیم باقیدہ ممبر تے جلوہ گھر ہوندے یان ایدین دا موقع ہوندائی نبی علیہ الصلاة والتسلیم باقیدہ ممبر شریف تے جلوہ گھر ہوندے یان اور کوئی بڑا اہم واقعہ ہوئے سنچیدہ اور سیریس کوئی ایشو ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقیدہ طور تے اپنے منبر شریف تے آپ جلوہ فروز ہوندے یا نو تے آج وی نبی علیہ الصلاة والتسلیم اپنے منبر تے چلوہ گر ہوئے اس دا مطلب ہے کہ کوئی اہم بات ہے اور کوئی ایسی نوبات آئی ہے جس وجہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج منبر تے تشریف لائے کے آئے اور تھوڑا جا منظر ذہنچ رکھنا ہے کیولا ساڑے علاقے دی مسجد امام خطیب کیولا حافظ مولانا علامہ خاری محمد صدیق صاحب تشریف فرماہیں خاری محمد شاہد صاحب دیگر بزرگ ساڑے اساسدہ کرام تشریف فرماہیں زرہ منظر ذہنچ رکھو بھئی مدینہ شریفے تے آقا دا شہرے آقا دی مسجدے آقا دا منبرے تے خود میرے آقا اتے تشریف فرماہیں اس گالنو زرہ ذہنچ رکھنا ہے سین اور منظر زرہ ذہنچ رکھنا ہے میرے آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شہرے مدینہ شریف ہوئے تے آج اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گمبہ دے خزراہے تے آج اگر کسے نوں سردی اکھی نال گمبہ دے خزراہ دی خالی جھلک نصیب ہوئنے زیارت نصیب ہوئنے اس دا ہاں تھر ویندائے اکھی تھر ویندیاں تے جدو میرے آقا لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود با نفس نفیس اپنے ممبر تے جلوہ گاروں میں مسجد نبوی ہوئے نبی لہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس ممبر دو تے تشریف فرماوں میں مدینہ ہے میرے آقا لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے آپ دا ممبر ہے مور مسجد بھی رسول پاک دی ممبر بھی رسول پاک دا اصحاب بھی رسول پاک دے خطاب بھی نبی لہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہو رہے آئے او کیسا منظر ہو سین جدو آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خطاب لا جواب دی سماعت بھی ہو رہی آئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقیدہ طورت منبر تے تشریف لائے کے آئے اور آپ نے ایک سوال ارشاد فرمایا اور سوال بظاہر بڑا یونیک قسم دا ہے اور معمول تو ہٹ کے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دے مجمع دے وچھ سوال فرمایا من آنا میں کاؤنا من آنا میں کاؤنا ہک بندہ ویکلونا بھئی تھے او دا عرصہ دراز ہی تھے گزر گئی ہوئے یہ عرصہ دراز نہیں مدتے مدیدہ نہیں ایک چار پانچ مہینے چھے مہینے گزر گئے ہوئے ہیں تے موڑو چھے مہینے اٹھنا بانا کھامنا پیمنا روٹین وائز علاقیچ چاکچ وسیبچ آبادیچ لوگانا گھل مل کے بسیرہ کرنا تے موڑ پانچ چھے مہینے تے سال تو بعد موڑ لوگان کو پوچھنا کے دس سو میں کاؤنا تب تک تے اچھا خاصہ تعارف ہوئے ہیں اور جانگ دا تبیل خصوص کلچہ رہے بھئی سوائے تعارف تو بھئی کاؤنا ہونا ہے کی تھو میں ناں کے یا کیڑے اچھویں کریندہ کے یہ ضرور پوچھیا جاندہ ہے تا میرے آقا کریم علیہ السلام والتسلیم کس مجمع تو پوچھ رہے ہیں کہ میں کاؤنا اعلان نبوت بعد اچھ فرما جائے توجہ چاہ سمائے اعلان نبوت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد اچھ فرما جائے تے صدیق اکبر دیاں کملی آلے آقا دے نال پہلے تو یاریاں آ رہی ہیں اعلان نبوت پچھے ہو جائے صدیق پاک نجری دوستی ہے یاری ہے کیسے یاری بن دیئے دوستی بن دیئے مزاج مل دے ہمین جگہ مقام کوئی مزاج کوئی ذہن منٹیلیٹی مائنڈ سیٹ اے چیزیں مل دیئے ہمین یاریاں بن دیئے ہم مزاج لوگوں دیئے آپ پس دوستیوں دیئے ہمین مزاج مختلف ہمین دوستیوں نہیں بن سک دیئے نبوت اعلان پہلے نہیں ہویا پہلے صدیق اکبر دی یاری بنوائی گئی ہے پچھے اعلان نبوت کروایا گیا ہے اعلان نبوت بعد اچھ ہو جائے امام الصدیقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی یاری نبی علیہ السلام تو تسلیم دنال پہلے آ رہیے اس دا مطلب مزاج مل دے آن تان خالق کے کہنات اپنے صدیق نو اپنے محبوب دے قدمہ دے بچ بھیج دیتا ہا اعلان نبوت تو پہلے تو یاری آ رہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جڑے پہلے ترہ سال خفیہ تبلیغ اسلام ہوئیے ادھے ویچھے حضرت صدیق اکبر دیاں کوششاں دے نال حضرت عثمان غنی صحابی بنے میں دونا تے آج بھی یاد دا پیام خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ صدیق اکبر دی اور کوئی دینی خدمت نہ ہوئے ایا کافی نہیں کہ عثمان غنی انان دی وجہ تو سرکار دے صحابی بنے آنا ایک ای ای بات کافی ہے نبی علیہ الصلاة والتسلیم دے نال ہوئی ہے اعلان نبوت دے پنجمے چھٹے سال حضرت عمر فاروق آزم نبی علیہ الصلاة والتسلیم باقیدہ اللہ قولو مانگ کے لائے لائے باقیدہ اللہ قولو مانگ کے لائے لائے اور اس تھوڑا جا غور کرنا کی پہ فرمان دیں ارز کر دے پین اللہ دی بارگاہ دے وچھے نبی علیہ الصلاة والتسلیم رشاد فرمارے اللہم اعز الاسلام یا اللہ اسلام نو عزت اتا فرما دعا دو تے غور تا کرو نا یا اللہ اسلام نو عزت اتا فرما کین دے ذریعے یا عمر بن حشام المعروف ابو جال یا عمر بن خطاب انا دے ذریعے دو چو حق او دا قلمہ استعمال کیتا انا دو چو کسے حق دے ذریعے اسلام نو عزت اتا فرما خالق دا فیصلہ مصطفیٰ منگیا خدا دکتا ہے تے عمر دکتا ہے عمر دے عمر نال بقول رسول اسلام نو عزت مل دیئے ہر کوئی عمدہ اسلام دی خاطر اس نو عزت مل دیئے عمر آبے تے اسلام نو اللہ عزت اتا فرما دایا ہے ناری تکفیر ناری رسالت ناری تحقیق ناری حیدری خدا دکتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو تسلیم نے منگے آئے ہر کوئی مرید ہے عمر فاروق اعظم مراد ہن ہر کوئی مرید ہے مرید مصطفیٰ عمر فاروق اعظم مراد مصطفیٰ کل صحابہ دے مچوں نتارہ ہو گیا ہے خالق کائنات ایک انوکھا مقام اتا فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم ہر کوئی مرید بنے آئے عمر فاروق اعظم رسول اللہ دے مراد بنے اور ایک دیسی جائی مثال میں ارز کرا بل فرض ہے استاد اخلاق صاحب بیٹھے انہاں دے کل تصویئے میں انہاں دے کل تصویئے منگنا تے تصویئے میں انہوں اے جڑی لائی بیٹھنے نہیں تے کئی ہور چا دین دین اس تصویئے دا بٹن کام نہیں کر دا او دی سکرین کام نہیں کر دی او دا سسٹم ٹھیک نہیں تے اے دے ویچھے میں منگن والے دا قصور نہیں دیمن والے دا قصور ہے اگر یہ خدا نہ خواستا یہ دو نمبر تصویئے دیتی ہے تا انہاں دیتی ہے مصطفیٰ منگیا ہے عمر تے خالق بکتا ہے عمر منگن والا بھی بے مثال ہے دیمن والا بھی بے مثال ہے خالق بھی وحدہ لا شریکہ لہو خالق دے اندر بھی عیب کوئی نہیں مصطفیٰ کریم دے اندر بھی عیب کوئی نہیں فاروق اعظم دے اندر بھی عیب کوئی نہیں ایک نمبر ہاں تا اپنے محبوب نو عمر عطا فرمایا سو ایک نمبر ہاں تا اپنے محبوب علی صلات و تسلیم نو عمر عطا فرمایا سو تے اے جڑی ہستی ہیں تے مڑ مولا علی تا مڈو بلکل شجرہ ہی نہیں پھوٹا تے لوگ جڑے اٹھو آ رہے ہیں اتنا عرصہ گزر گیا تیرہ سال اعلان نبوت باد وی مکہ دے اندر گزارے تے مور ہجرہ تو یہ تے ہجرہ تو بعد مدینہ شریف مسجد بان گئی ہے ممبر رکھی گئی آئے ہیں اتنے سال گزر گئے ہیں چودہ پندرہ سال وی سال گزر گئے ہیں کم و بیش تے آج میرے آقل صلات و تسلیم انہ کو لپوچھ دے پائے ہیں جڑے پندرہ سال تو غلامی کر رہے ہیں نہیں میری گال دی سمجھ آئی جڑے پندرہ سال تو غلامی کر رہے ہیں انہ اندہ کو لپوچھ دے پائے ہیں کہ دس سو میں کونہ بھلا کوئی نہیں پتا کہ کس آقا دے غلام آئے جڑے دا سال تو پندرہ سال تو بارہ چودہ سال تو پندرہ ویس سال تو جڑے میرے آقل صلات و تسلیم دے پاپوش برداری کر رہے ہیں میرے آقا کریم علی صلات و تسلیم دے غلامی کر رہے ہیں آج انہ انہ اندہ کو لوں میرے آقا مجمع دے اندر پوچھ لے پہن دس سو میں کونہ کہ صحابہ کرام اے نہیں عرض کی تو حضور کوئی سوال ہائی پوچھا نالا انہوں پتہا کہ جو آقا فرمایا ہے گواہی دیمنی ہے شہادت عرض کرنی ہے نبی علیہ السلام جدو ارشاد فرمایا دس سو میں کونہ قالو انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیاک زبان سارے انہیں گواہی عرض کی تھی تو سی اللہ دے رسول ہو تو سی اللہ دے میں ترمزیدی حدیث بیٹھا پڑنا اگر توجہ بیتا تو سی اللہ دے رسول ہو میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے اس جواب دی تغلیت نہیں فرمائی نفی نہیں کیتی نگیٹ نہیں کیتا آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا انوان بدل دیتا موضوع بدل دیتا انہاں بطور رسول بطور نبی تعرف پیش کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام آپ پہ رشاد فرما دیں کہ میں محمد والد عبداللہ والد عبد المطلبہ اوہ دے پہن تو سی اللہ دے رسول ہو حضور منبر تے تشریف فرما ہو کہ آپ فرما اندے پہن کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد عبداللہ والد عبد المطلبہ اتوئے معلوم ہوندہ ہے آج حضور علیہ السلام بطور صاحب رسالہ تعرف نہیں چاہ رہے آج ذاتی اور شخصی تعرف چاہ رہے نہیں میرے آقا کریم علیہ السلام وآلہ وسلم مڑاگوی رشاد فرمایا ان اللہ خالق الخالقا بے شک اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی حدیث پاک بے شک اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ثم جعالہم فرقاتین مخلوق دے دو فرقیں بنا دیتے شروع تو ہی اللہ رب العالمین مخلوق دے دو فرقیں بنا دیتے اس سٹیپ دوتے مجدد ملہ علی کاری رحمت اللہ لے مرکاتی شرعہ دے ویچ لکھ دیں کہ انہ دو فرقیاں تو مراد دو جماعتاں تو مراد ایک جماعت انس اور دوسری جماعت جن اللہ نے جڑی مخلوق پیدا فرمائی ہیت مخلوق جن پیدا فرمائے دوسری مخلوق انسان پیدا فرمائے میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم فرمایا فجعالنی فی خیرہم فرقہ جڑا انہ چو نسبتاں جڑا اچھا گروپائی بہتر اور خیرت گروپائی یعنی انسانہ والا گروپ انسانہ والی جماعت حضور فرمایا خالق کے قینات میں انہو جن ناپ نے بیچ رکھان دی بجائے میں انہو انسانہ لی جماعت لے اندر منتقل فرما دیتا ایتھو دا ہی گل سامجھ آ گئی ہے حضور منبر تین اور کیسا منظرہ جو حضور علیہ السلام و تسلیم اپنا پورا بیان ارشاد فرما رہیان اور اپنا پورا ایک پچھلی جڑی پوری ہسٹری ہے او آقا کریم علیہ السلام و تسلیم بیان فرما رہیان مور آقا فرمایا سم جعالہم فرقہ تین جڑی انسانہ دی جماعت آئی حضور فرمایا اللہ او سنو مور دو گروپاں دے اندر تقسیم کر دیتا اللہ نے او سنو دو گروپاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہیت گروپ عرب والا ہیت گروپ اجم والا فجعلنی فی خیرہم فرقہ حضور علیہ السلام و تسلیم فرمایا جڑو نچو نسبتاً اچھا گروپ آئی بہتر آئی یعنی عرب والا گروپ حضور علیہ السلام و تسلیم فرمایا خالق کے قینات میں انہوں عرب والے گروپ پچھ منتقل کر کے محمد عربی بنا دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اگلا تریہ سٹیپ جڑا میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرمایا سمجا علاہم قبائلہ مور عربان دے اللہ پاک نے قبیلے بناائے تریہ سٹیپ عربان دے اللہ پاک نے پریشانی نہیں بیٹھ اسی تھوڑے بیٹھے پریشانی یہ اس لے بند سی بجسلے بندے بھی حدیث نہ سن سکسے اس لے پریشانی بند سی نبی علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرمایا قبیلہ عرب اپنا قوم عرب پورے جڑے عربان اللہ انہوں دے اگلا انہوں دے بنا دیتے ٹرائیز بنا دیتے قبیلے بنا دیتے فلانے کے فلانے کے فلانے کے فجعالنی فی خیرہم قبیلہ حضور علیہ السلام و تسلیم فرمایا ارمان دے نیچوں جڑا بیس قبیلہ بہترین قبیلہ یعنی قبیلہ قریش خالق قینات محبوب فرمایا کہ میں نو اپنے رب قبیلہ قریش دے اندر منتقل فرما دیتا سمجعالہم بیوتا مرد قبیلہ قریش دے گھنٹ تبر بنائے چاہو اگلا سٹیپ جڑا حدیث دائیں قبیلہ قریش دے خالق کے کئینات اگر کئے بنائے تبر بنائے فیملیز دے انہوں ڈیوائیڈ کیتا انہوں دے خاندان بنا دیتے میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم رشاد فرمایا جس لئے قبیلہ قریش دے خاندان بنائے فجعلنی فی خیرہم بیتا و نصبا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرے آقا اپنی زبان مقدسہ چوئی رشاد فرمایا اللہ پاک نے مینو مرکید منتقل کیتا جڑا خاندان سب تو آلہ سب تو خاندان اچھا سب تو اچھا خاندان بیسٹ خاندان آئی اور اللہ نصبا خالق کہنا بہتر خاندان اور نصب دے اندر رکھ گویا کہ مصطفیٰ کریم اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے خاندان برگا کیسے خاندان کوئی نہیں میرے نصب برگا خالق نے کیسے نصب بنا جائی کوئی نہیں نارے تکبیر نارے رسال نارے تحقیق نارے حیدری اتھ تھوڑا جا روک کے میں ارز کر سام جدو میرے اقل صلات و تسلیم آپ مجمع دلچ تعریف بیان فرمائی پیچھا شاہ کو کوئی رہے گیا پیچھا گال کئی رہے گئی جنہ بول سکت بندے بول لو پیچھا کوئی گال رہے گئی بولو چنگ خاندان بندے بولو کیونکہ میں مصطفیٰ بھی خاندان بھی بات کر رہے بندے بولو تھوڑا دیا مرآکہ کریم خاندان بھی حضور دائیں زبان بھی حضور دائیں شہر بھی حضور دائیں مسجد بھی حضور دائیں منبر بھی حضور دائیں بیان بھی حضور دائیں باقی رہے کے گیا خاندان مصطفیٰ زبان مصطفیٰ شہر مصطفیٰ مسجد مصطفیٰ مرد بیان مصطفیٰ منبر مصطفیٰ حضور فرمایا شرق تو غرب شمال تو جنوب آسمان دی چھات تل ساڑھ ٹبر ورگا اللہ ٹبر بنا جائے کوئی اس خاندان جیسا اللہ پاک نے خاندان بنایا ہی کوئی نہیں اتھو تا یقین ہوگی ہے نا باقی جس رسول پاک کلمہ پڑھ دے آئے اگر یہ ہاں ٹھرے تو مرسوبان اللہ آگ چھوڑ نہیں اس سے مصطفیٰ دی زب ہی چھو نک لے آئے کہ ساڑھے خاندان جیسا نصب جیسا کسے دا خاندان تھے نصب کوئی نہیں اگر یہ خاندان بے مثال ہے اسے بے مثال خاندان دے ویچ سیدنا حسین دی ولادت ہوئی یہ آج دا عنوان ہے اس خاندان سیدنا امام حسین دی ولادت ہوئی یہ دے نال دا اللہ پاک نے خاندان بڑھا رہی کوئی دے طورتیں موجود ہیں بیل فرض سپوز فرض کیتا اور کوئی فضیلت قرآن سنت چنو خدا نہ خواستا سیدنا امام حسین دی اور کوئی فضیلت کوئی شان کوئی کسے عظمت بیان نہ ہو تا میرے تیرے حسین دی عظمت بیان واسطے اتنی دلیلی کافی یہ کہ آپ دے خاندان ورگا توجہ ہے میری گال سمجھ آ رہی یہ گال آپ دے خاندان ورگا کسے دا اللہ پاک نے خاندان بنایا ہی کوئی نہیں تیر جی نہ دی بنیاد ایسی جو میں جملہ دے سا اور میں امید کر سا کہ میرے اس فکر دوت تیرے ہونتا ہی نہیں بولے انہا بولنا پائے ویسی تیر آٹومیٹک بولنا پائے بیسی میں جملہ بول دا پہا حسین وہ اچھا خاندانی شخص ہی حسین بہت بڑے خاندانی شخص دے نہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام میں تیر تھوڑا جی آپ دے ذاتی تعرف دے عبالی نال عرض کر رہے بندہ انون ٹکرے اجنبی ٹکرے ناواقف ملے تا پہلہ سوال ہوندہ بھائیہ کون ہوندہ بھائیہ بزرگ علامہ صاحب یا فلان صاحب کاری صاحب کون ہوندے دے دوہ سوال مر گوے آوائند ناک تریا سوال ہوندہ اگلا سوال ہوندہ اگلا اتھو دے تا مر کیڑی بیرادری نال تعلق رکھ اگلا سوال بھائیہ کوئی پڑھے یا لکھے آوائیہ دیا اچھا تمہار کتھو پڑھے یا لکھے آئے آئے پانچ چھے سوال زین اچھ رکھو تے آؤ پوچھ دے آئی امام پاک کو لوں جو تس کون ہوندے سوال میں توڑے سامنے راکھ چھوڑے پوچھین دا تس کون ہوندے ہو میں اگر پہ لیواری تے بیل فرض آیا تو پوچھ دے کون آئی کین آس کیڑی کیڑی بھی رات ری دائی کیت تے پڑھے یا شڑی آئے کیڑا کام کریں دائے آؤ تیرے تے میرے مولا حسین کو پوچھ دے آئے جو کون ہوندے ہو جو مدینہ دے سید ہونے آئے مدینہ دے سید ہونے آئے جو ہاشمی خاندان مدینہ دے ہاشمی ہونے آئے جو نا دس نبیان سردار رکھے آئے نا نا نبیان سردار سردار رکھے آئے کیس نان رکھ دے داد کے کیس دا نان کے حافظ صاحب پوچھ جی اچھا جی انا کاری صاحب کل پوچھو جی بزرگاں کلوں استاد صاحب پڑھے لکھیں جی انان دے کل پوچھو جی یہ اچھا جی انا دست ہو تے حسین کون ہے جی دنا کسے مدینہ دے عام فرد عامی خاص ہے پر مر صرف نبی نہیں نبیان دے امام پہ شبار رکھی آئے جنہیں اے میرا حسین ہے یہ میرا حسین ہے جنہیں ناکی نے جنہیں نبیان دے سردار نانے جی نہ رکھی آئے حسین ہے جنہیں تے بیٹے کہیں دے ہو جنہیں بیٹے کہیں دے ہو جنہیں میں علی بن ابو طالب دا بیٹا ہاں جنہیں تے داد کے کےڑے نے جنہیں حاشمی خاندانے جنہیں تے نان کے کےڑے نے او بھی حاشمی خاندانے ران دے کتے ہو جنہیں سنے یا کوئی نہ ہوں یہ دے نال دا خالق دو اشحر بنا رہی کوئی نہیں مدینہ دے اندر رانے آئے اچھا جب بچپانے چھ پڑھ دے کی تے رہے ہو نانا انشاءاللہ ایمان تاز ہو سی بچپانے چھ پڑھ دے کی تے رہے ہو تو جب آپ ملسیم اس مدرسے دے اندر پڑھ دے رہے آئے جتے کوئی بددو آیا ہے کوئی اوٹ ترامن والا آیا ہے زمانے دا امام بنگی آئے اسی صرف اتھے پڑھے یا نہیں اسی جمع علی دے گارہ آئے پلے نبی دے گارہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے حقیق نہ رہے میں دو چار فکر ہی تھی عرض کراں جیڑا یہ دا بستر بھی رسول دے در تھے یہ دا بستر بھی مصطفیٰ دے در تھے یہ دا لنگر بھی مصطفیٰ دے در تھے آج بھی مرشد دے آستانے دے لنگر دا ایک سکہ ٹکڑا نصیب ہو جاوے سکہ ٹکڑا نصیب ہو جاوے گرو کوئی بکھا نہیں ہے مدہ گرو کوئی بکھا نہیں ہوندہ ہار کسی دے گھار پک دیا یہ سکہ ایک خوش ٹکڑا نصیب ہو جاوے اور دے ویچوی تاثیر ہوندی یہ پندرمی صدی یہ چھے اس داردی خیرات سیانے بندے جڑے بندے یہ چپائے کہ گلنہ دے تول لائی دے اس داردی خیرات صدی آباد ملک پاکستان دے کہ سیاستانے دو تے آوے اتھے پک کے اس لکھ میں چھتا سیر ہوندی یہ کہ ہو رہی سرکار دا ویڑا کہ صرف ایک بار نہیں چھے سات سال پائیں جنہ صبح بھی مصطفیٰ دے دارتے کھاتا شام بھی مصطفیٰ دے دارتے کھاتا جنہ کئی سال نبی نہیں صلیت و تسلیم دے دریادت سے لنگر کھاتا یہ آج مرشد لنگر کھا کے لوگ نبی دے عاشق بنا بین دے جس کھاتا بھی نبی پاک دے ہتھو ڈائریکٹ لائکے ہوئے حسین بنے تو اور کے بڑھے سبحان اللہ کیا بات ہے سکھے جنہ دا صبح بھی مصطفیٰ دے دارتے شام بھی مصطفیٰ دے دارتے اگر توجہ ہوئے تم جنہ دی صبح بھی مصطفیٰ دے دارتے شام بھی مصطفیٰ دے دارتے دوپیر بھی مصطفیٰ دے دارتے دوپرہ بھی مصطفیٰ دے دارتے رات بھی مصطفیٰ دے دارتے دن بھی مصطفیٰ دے دارتے جنہ دا لنگر بھی مصطفیٰ دے دارتے بستر بھی مصطفیٰ دے دارتے نیدر بھی مصطفیٰ دے دارتے جنہ دا کھیل دا میدان بھی کریم آگ کا بھی جھولی ہوئے ہے نا لوگ تیرے میرے بچے کھیڑ دیں پلے گیراؤنڈ اچھ کوئی گیند پہ کھیڑ دا ہے کوئی کرکٹ پہ کھیڑ دا ہے کوئی میچ والی بالدہ کوئی فوٹ بالدہ کوئی کائی گیم پہ کر دا ہے کوئی کائی گیم پہ کر دا ہے کوئی کسے میدان اچھ کوئی کسے سٹیڈیا مچھ ذرا اے تب ایک نا ایک کون ہے جڑا امام علم بے یادی چھوڑ لی اچھا اپنے کھیڑ پورے کار رہے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلاة والتسلیم آپ دی ریش مبارکہ جہ دیا نماز ای صحابہ زیارتہ کریں دے ریش مصطفیٰ حضور علیہ الصلاة والتسلیم دی سعی بخاری پہلی جلد کتاب صلاح نماز پڑ دے آن عبادت خدا بھی کر دے آن پر دوران عبادت زیارت مصطفیٰ بھی کر دے آن اُس داری شریف اچھے جہ دے نننے مننے ہاتھ پا کے تیرہ تے میرا امام کھیڑ دا رہے ہوئے ہیں جہ دا میمور عرض کر دا پیاں جہ دا خامن میں مصطفیٰ دے 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 پیمر میں مصطفیٰ دے درتے جنا دی تعلیم میں نبی دے درتے پرورش بھی نبی دے درتے لکمہ می نبی دے درتے جنا دا پڑھنا می نبی دے درتے جنا دی تربیت بھی نبی دے درتے جنا دی حدیث بھی سماعت بھی مصطفیٰ دے درتے اک میں گال ارز کرنا چاہم احلِ زوہ و قضرات چاند بندے گال پیک کر گئے بڑی باتیں احلِ سنہ و جماعت دییاں چھے حدیث دییاں کتابہ حدیث لیاں کتاب ماں تب تک مکمل ہی نہیں ہوں دیاں جب تک حسن تے حسین دو ماں بھائیاں دیاں آل سنت دیاں حدیث لیاں کتاب ماں دے رچ حضور دیاں حدیث بیان نہ کی دیاں جاں میں سبحان اللہ سبحان اللہ